صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نیجت المؤمنی خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زوجل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سکید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو دعاؤں کی قبولیت کے متعلق ایک بڑی ہی پیاری روایت عرض کرتا ہوں جس کے صدقے انشاءاللہ تبارکہ وطالعہ ہمارا درود پاک پڑھنے کا ذہن بنے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اس میں سے کچھ اوپر نہیں چڑھتا جب تک کہ تُو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے قلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبرکہ وسلم اس نہائی پیاری سی فضیلت کے ساتھ مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے اس سلسلے سوال علم کی چابی ہے کہ پہلے سمی فائنل میں ہم آپ کو مرحبہ کہتے ہیں آئیے اب ہم اپنے اس سلسلے کا انداز جانتے ہیں مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل ہمارا یہ سلسلہ بہت ہی پیارے انداز پر مشتمل ہے اس انداز کو سنتے ہیں تو ہمارا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم یہاں موجود دونوں چامعات سے کریں گے تین تین سوالات اس کے بعد ہم یہاں موجود طلبہ اسلامی بھائیوں سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے تلاوت اور نات اور ساتھ ہی یہاں موجود طلبہ اسلامی بھائیوں سے ہم ایک بار پھر کریں گے سوالات کیونکہ ہمارے سلسلے کا نام ہے السوال بفتح العلم سوال علم کی چابی ہے اور اس میں ہوں گے ان سے اشعار کے متعلق سوالات اس کے بعد ہم یہاں موجود طلبہ اسلامی بھائیوں سے کریں گے سوال اور ان کو پیش کریں گے تحائر اور مٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں اس کے بعد جو مرحلہ آ رہا ہے وہ بہت ہی پیارا ہے اس مرحلے کے اندر ہم طلبہ اسلام بھائیوں کو اور خصوصا جامعات کے وہ طلبہ جو اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں دکھاتی ہیں ان کو ایک ایک ویڈیو کلپ اور پوچھتے ہیں اس میں سے سوالات اس کے بعد ہمارا وہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں کو ہم ایک بزرگ ہستی سے متعلق چند اشارے دے کر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بزرگ ہستی کون ہیں پیٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں ڈائری اور کلم لے لیجئے اور توجہ کے ساتھ پورے سلسلے کو نہ صرف دیکھئے گا بلکہ سوالات اور جوابات لکھتے جائیے گا انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے پاس بہترین گلدستہ تیار ہوگا اس کو مختلف اوقات میں پڑھتے رہیے اور علم دین سے فائدہ حاصل کرتے رہیے تو مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اپنے سلسلے کو باقاعدہ آغاز تطرف لے جاتے ہوئے اپنے پہلے مرحلے کا آغاز کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہم یہاں موجود طلبہ اسلامی بھائیوں سے متعلق بتا دیں کہ کون سے دو جامعات ہمارے ساتھ آج سمی فائنل میں موجود ہیں تو میری بھائی جانب جو جامعہ موجود ہے جو طلبہ موجود ہیں ان کا تعلق جامعہ المدینہ فیضان غسل آزم جو کہ منظور کالونی میں واقع ہے اور جامعہ المدینہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ باب المدینہ کے علاقے کلیفٹر میں واقع ہے ان سے ہے اور دوسرا جامعہ المدینہ جو کہ میری نائی جانب ہے یہ جامعہ المدینہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی میں واقع ہے جامعہ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلام بھائیوں سے ہمارے اس پہلے سمی فائنل کے پہلے محلے کا پہلا سوال یہ ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہلوان کو زیر کیا تھا اس کا نام کیا تھا مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو یہاں یہ بتا دینا ضروری سمجھیں گے کہ اس سمی فائنل کے مرحلے میں ہم سوال کا انداز کچھ تبدیل کر کے حاضر ہوئے ہیں دوسرے سوال میں اس دفعہ آپشنز دیے جائیں گے جی پیارے اسلام بھائیوں آپ نے پہلے سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا اور آپ کا وقت ختم ہونے والا ہے فہلوان رائی آپ نے اپنے پہلے سوال کا جواب غلط دیا فہلوان کا نام تھا رکانہ مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بلہ تاخیر ساتھ ہی جامعہ المدینہ فیضان غوث العظم اور جامعہ المدینہ فیضان حبداللہ شاہ غازی کے طلبہ اسلام بھائیوں سے اس مرحلے کا پہلا سوال یہ ہے کہ اس بدوقت کا نام بتائیں کہ جس نے جنگ احد میں عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے تھے جی مٹھے بھائی جی عطیبہ یہ جامعہ المدینہ والے درست جواب نہ دے پائے درست جواب یہ ہے اس بدوقت کا نام عطبہ بن ابی وقاس تھا جامعہ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ سے دوسرا سوال اس سوال میں ہم آپ کو چند اپشن دیں گے ان اپشن میں سے درست جواب دینا ہے اس اولین صحابی کا نام بتائیں جن کو حضور علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے نمبر ایک حضرت زید بن حارس نمبر دو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نمبر تین حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور نمبر چار حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ 20 سیکنڈ آپ کے پاس باقی رہ گئے ہیں پانچ سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جواب غلط ہوا حضرت سیناہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال جامت المدینہ غوث العظم اور جامت المدینہ عبداللہ شاہ غازی والوں سے یہ ہے آپ کو بھی اسی طرح آپشن بتائے جائیں گے آپ نے درست جواب دینا ہے سوال یہ ہے اسلام کی حمایت میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے صحابی کا نام کیا تھا نمبر ایک حضرت زبیر بن العوام نمبر دو حضرت عبداللہ بن رواحہ نمبر تین عثمان بن عفان نمبر چار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ بھی جواب درست نہ ہو سکا درست جواب یہ ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ جامعت المدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں سے اس مرحلے کا آخری سوال وہ کون سی بیماری ہے جس کے بارے میں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جسے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا بیماری کا نام بتا دیجئے تاؤن تاؤن آپ کا جواب درست ہے تو اس مرحلے کا آخری سوال جامعت المدینہ غوثو لازم اور جامعت المدینہ عبداللہ شاہ غزی کے طلباء سے ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ کھجور کی اس قسم کا نام بتائیں اس کے بارے میں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت سے ہے اور یہ جنون یا زہر سے شفا ہے اس کھجور کا نام اجوا ہے ان کا جواب درست ہے مٹھے مٹھے اسلام بھئیو اور مندین چلن کے ناظرین ساتھ ہی اس مرحلے کے نمبروں کی طرح بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں دونوں جامعات نے یعنی اب تک اس مرحلے کے مکمل ہونے تک طلباء نے کتنے کتنے نمبر حاصل کی جامعات المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھئیو نے تین سوالات کے جوابات میں ایک کا جواب درست دیا ان کے نمبر ہیں پانچ اور ساتھ ہی جامعات المدینہ فیضان غسل عظم اور جامعات المدینہ فیضان عبداللہ شاہ غزی کا طلباء نے بھی تین سوالات کے جوابات میں ایک کا جواب درست دیا ان کے نمبر ہیں پانچ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیچے مٹھے اس لمبائیو اور ودنی چنل کے ناظرین ہمارے دوسرے مرحلے کا وقت ہوا چاہتا ہے مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائم الابد علی حبیبی کا خیر الخلق قلیم اس میں سنا کرتے ہیں ہم تلاوت اور ناک تو یہاں ہمارے سامنے موجود جامعیت المدینہ غوث العظم اور عبداللہ شاہ غزی کے طلبہ اس لمبائیوں سے آئیے سنتے ہیں آج تلاوت دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان میں سے کون سے اس لمبائی تلاوت سناتے ہیں کون تلاوت سنائے گا آپ میں سے تو آئیے بڑھتے ہیں ان طلبہ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کون تلاوت قرآن مجید سنائے گا تو یہ اس لمبائی جو دوسری روح میں دوسری لائن میں ہے آپ تشریف لے آئیں قرآن مجید فرقان حمید کے کون سے حصے سے ہمیں تلاوت سنتے ہیں آئیے بھی سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نستواللہ والفتح ورأیتا الناس يفقلون في دین اللہ یقواجا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَوِيمِ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت سنوائی اس سے پہلے کہ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ان کو تحفہ دیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ چھوٹے سے اسلامی بھائی کون سے جامعہ تلمدینہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کون سے درجے میں پڑھتے ہیں جامعہ فضانہ عبداللہ شہازی درجہ اولہ ماشاءاللہ تو جامعہ تلمدینہ کے جو پہلا درجہ ہے یعنی پہلی کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد میں سے کسی نہ کسی ایک کو عالم دین بنائیں اور اسی طرح جس طرح آج آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا اسلامی بھائی ہمیں تلاوت قرآن مجید سنا رہا تھا آپ کے بھی بیٹے آپ کی اولاد اسی طریقے سے مدنی بننے تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور ایک وہ وقت آئے کہ مدنی چینل پر وہ بھی اپنے آپ کو اسی انداز میں دکھا سکے تو اسی محبت اور شوق کے ساتھ ان کو ہم توفے میں پیش کرتے ہیں لباب الاحیاء صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں جامت المدینہ فضان مدینہ کے طلبہ کی طرف اور ان سے سنتے ہیں ناز شریف کون سے اسلام بھئی آج ہمیں ناز سنانے کی خواہش رکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ تشریف رہے صحابی رحمت باری ہے بارمی تاری صحابی رحمت باری ہے بارمی تاری کرم کا چشمہ جاری ہے بارمی تاری کرم کا چشمہ جاری ہے بارمی تاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارمی تاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارمی تاری ادو کی دل کو کٹاری ہے بارمی تاری ادو کی دل کو کٹاری ہے بارمی تاری تمام ہو گئی میلا دے انبیاء کی خوشی تمام ہو گئی میلا دے انبیاء کی خوشی ہمیشہ اب تیری باری ہے بارمی تاری ہمیشہ اب تیری باری ہے بارمی تاری ہسن بلادت سرکار سے ہوا روشن ہسن بلادت سرکار سے ہوا روشن میرے خدا کو ہے پیاری ہے بارمی تاری میرے خدا کو بھی پیاری ہے بارمی تاری کرم کا چشہ باہ جاری ہے بارمی تاری انہوں نے مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمن جو کہ عالی حضر رحمت اللہ تعالی کے بھائی جان ہیں ان کا کلام سنایا ہم ان کو تحفہ میں انوار حدیث کتاب پیش کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چنل کے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے دو فرحلہ جس کے اندر ہم پھر سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اس کی جانب بڑھتے ہیں اور یہ سوالات کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر ہم پوچھا کرتے ہیں ان سے حمیر اہل سنت بانیہ دعوت اسلامی اور کلام علی حضرت میں سے اشعار اور یہ اسلام بھائی ہمیں دیتے ہیں ان کے جوابات مولا یا صالی و سلم دائم الابد علی حبیبی کا خیر الخلق کل اس مرحلے کا بقیادہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلا سوال اس مرحلے کا ہوگا جامت المدینہ غوث العظم اور جامیت المدینہ عبداللہ شاہ غازی کے طلابہ اسلام بھائیوں سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے شیر کو مکمل کرنا ہے دل ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ ساتھ جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ان کا جواب دوس ہے جامیت المدینہ فیضان مدینہ کے طلبات سے کلام عالی حضرت سے ایک شیر وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا عالی حضرت کا یہ شیر ہے اور آپ کا وقت ختم ہونے والا کیا تھا شیر وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم آپ کا جواب درست ہوا محمد اللہ اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال جامعہ تلمدینہ فیضان غوث العظم اور عبداللہ شاہ غازی کے طلبہ اسلامائیوں سے ہے آپ نے اسی طرح شیر کو مقمل کرنا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ان کا جواب درست ہے جامعہ تلمدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلامی بھائیوں آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کیا ہی زوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ آلہ حضرت کے اس شیر کو مکمل کیجئے کیا ہی زوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ فرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ 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 آپ کا جواب درست ہے اس مرحلے کا تیسرا سوال اور یہ آخری سوال ہے جامعہ تلمدینہ غوث العظم اور عبداللہ شاہ غزی کے طلبہ اسلامیوں سے ہیں تیار ہیں نا آپ الحمدللہ آپ نے بتانا اس میں یہ ہے کہ یہ کلام کن کا ہے سوزو گداز اس کی فضاؤں میں چار سو سوزو گداز اس کی فضاؤں میں چار سو پرکیفو پرسکو ہے سرقار کا نگر یہ شیر سیدی آلہ حضرت کے کلام سے لیا گیا ہے ان کا جواب غلط ہے جواب درست یہ ہے کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا یہ کلام ہے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے علی حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ کیا بات ہے میرے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جواب درست ہے صلو علی الحبیب صلو علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین ساتھ ہی اس مرحلے کے اختتام پر دیکھتے ہیں کہ دونوں جامعات نے کتنے کتنے نمبر حاصل کیے تو جامعہ دل مدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلام بھائیوں نے اس مرحلے میں تینوں جوابات درست دیئے ان کے نمبر ہوئے بیس اور اس کے ساتھ ہی جامعہ دل مدینہ فیضان غوث العظم اور عبداللہ شاہ غازی کے طلبہ اسلام بھائیوں نے دو چوابات درست دیئے ان کے نمبر ہوئے پندرہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم مولای صلو اللہ علیہ وسلم دائم الابد علی حبیبکا خیر الخلق قلیم ہائیے اب چلتے ہیں یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں کے پاس اور جامعہ دل مدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلامی بھائیوں سے ایک سوال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس سوال کا درست جواب دے کر مکتبات المدینہ کی کتاب جنت میں لے جانے والے آمال توفے میں قبول کر سکتے ہیں یا کسی اور کی خوش قسمتی میں یہ توفہ لکھا ہے جامعہ دل مدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی قرآن و سنت کی اشاہت کے لیے ایک عالم گیر غیصہ سی تحریک ہے اس کا ایک مقاعدہ نیٹ ورک ہے تنظیمی ترقیب ہے اس کے اوپر سب سے بڑی مجلس جو پوری دنیا کو مدینی کاموں کے لحاظ سے ڈیل کرتی ہے ہینڈل کرتی ہے سمالتی ہے اس کو مرکزی مجلس سے شورا کہا جاتا ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ اس مجلس کے عراقین کی تعداد کتنی ہے شاء اللہ کافی سارے اسلام بھائیوں کو معلوم ہے آپ تشریف ہیں جی آپ ٹوائنٹی وان آپ کا جواب درست نہیں ہے آپ تشریف رکھئے آپ تشریف لیں جی ٹوائنٹی فکس آپ کا جواب بھی غلط ہے تشریف رکھئے آپ تشریف لیں انیسی آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے تشریف رکھئے آپ تشریف لیں عراقین شورا کی اس وقت کل تعداد بیس ہیں عراقین شورا کی کل تعداد اس وقت بیس ہے آپ کا جواب درست ہے پچھے پچھے اسلام بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین کہ تجسس بڑھ رہا ہے اور طلبہ اسلامی بھائی جو جامد المدینہ غوث العظم سے تعلق رکھتے ہیں اور عبداللہ شاہ غازی والے ہیں یہ بھی انعام لینا چاہیں گے تو آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سوال پوچھتے ہیں اور ان کو توفہ میں جنت میں لے جانے والے عامال کتاب پیش کرتے ہیں تو ان سے یہ جو اسلام بھائی یہاں موجود ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ نماز کے واجبات کی تعداد جو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے نماز کی احکام میں بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے ماشاءاللہ آپ تشریف ہیں امیر اہل سنت نے نماز کے احکام میں جو واجبات کی تعداد بتائی ہے وہ قل تیس ہے کون کون ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہے جو نیا ایڈیشن آیا اس کے اندر تعداد اتنی ہے یا کم ہے ابھی ہاتھ نیچے جا رہے ہیں پکی بات ہے ان کا جواب درست ہے الحمدللہ باقی طلبہ اسلام بھی اس کو پڑھتے ہیں تو ان کو جنت میں لے جانے والے عامال توفہ میں پیش کی جاتی ہے اس میں واجبات اس انداز میں بیان کیے گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کتاب میں آپ دیکھیں تو وہاں تعداد کچھ اور نظر آئے یا کسی پہلے ایڈیشن میں دیکھیں تو تعداد کیونکہ واجبات یہاں یوں لیے گئے کہ عید الفطر عید العدحہ کے واجبات کو بھی اس میں کونٹ کیا گیا اس میں جو ہے اس کو بھی گنا گیا تو اس انداز میں یہ واجبات کی تعداد اگر کہیں آپ پرمیہ زیادہ پاتے ہیں تو اس میں اشتباب مت آئیں یہ درست ہے صلو علی الحبید صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اپنے اس سلسلے کے اس مرحلے کی جانب چلتے ہیں جو سب سے زیادہ دلکش ہوا کرتا ہے اور وہ مشتمل ہوتا ہے ویڈیو کلپ پہ اور یہ ویڈیو کلپ یہاں موجود طلابہ اسلامی بھائیوں کے لئے ہوا کرتا ہے مولا یا صلیم سلم دائم الابد علی حبیبی کا خیر الخلق قلیم پہلا کلپ آج کے اس سلسلے کا جامعت المدینہ فیضان مدینہ کے طلابہ اسلام بھائیوں کے لئے ہوگا آپ اسلام بھائی توجہ کے ساتھ اس کلپ کو دیکھئے اس میں سے کسی بھی قسم کا سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے تین ارکانیں طوبہ کہ اس گناہ کا اقرار کرے کہ یہ گناہ تھا اس کو تسلیم کرے اقرار کرے دوسرا ہے کہ اس سے دل میں بیزار ہو اس کو برا سمجھے کہ یہ میں غلط کیا برا کیا اور تیسرا ہے کہ یہ احد کرے کہ آئندہ نہیں کرو دل سے برا جانے اقرار کرے اور یہ وعدہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا یہ ہے اصل توبہ یہ توبہ کی مطلب یعنی تین یہ ارکان ہیں اور اس میں بعض صورتوں میں توبہ کی تلافی بھی کرنی ہوتی تب توبہ کامل ہوتی ہے جیسے حقوق لیباد کے معاملات میں بھی تلافی ہوتی ہے کسی کے پیسے کھا لیے اور اب توبہ کرتے رہو تو توبہ نہیں یہ توبہ مطلب انہیں کامل نہیں کیونکہ اس کو دینے بھی پڑیں گے اسی طرح میں نے نماز شروع کر دی ماشاءاللہ مبارکو اور میں نے پہلے جمعی کی نماز چالیس سال کی عمر میں پڑی پہلے کبھی نماز نہیں پڑی ماشاءاللہ مبارکو آپ کا آنا ہوا رکو لیکن جناب وہ جب سے بالغ ہوئے تھے اور آپ چالیس سال کے آپ ہوئے ہیں اس کا حساب لگائیے اور جتنی نمازیں پچھلی تھیں ان کی قضاء کیجئے توبہ بھی کیجئے اور قضاء بھی کیجئے تو آپ اس سے فارغ ہوں گے خالی توبہ کرنا یہ کافی نہیں وہ اللہ کی رحمت کی بات ہو رہے جس نے زندگی میں ایک بھی نماز نہ پڑی ہو ایمان پر دنیا سے چلا اور اللہ اس کو بے حساب جنب میں داخل کر دے تو اللہ تعالیٰ کسی کے ماتحت نہیں ہے تو قادر مطلق مجھو چاہے ہے اس لئے جتنی نمازیں پچھلی ہیں وہ قضاء کریں گے تب یہ توبہ کامل ہوگی اور اگر کسی کہ آئندہ کا ذہن ہے کہ میں وہ گناہ چھوڑوں گا نہیں تو بھی توبہ نہیں یہ تو مطلب نہیں کہ اس کی تو سخت ہے یہ تو اچھی بات نہیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم سب مل کر رب تبارکہ وطالعہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں توبو الاللہ استغفراللہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بے حساب بخشے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے جامت المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلام بھائیوں سے سوال یہ کہ امیر آل سنت نے اپنے جسم پر کتنے مدنی تمغے سجا رکھے تھے دو مدنی چینل کے ناظرین سن لیجئے دعوت اسلامی کی اسطلاع میں مختلف قسم کے کارڈ جو کہ سینے پہ لگائے جانے کے لیے مکتبات المدینہ شائع کرتا ہے اور اس پہ امیر اہل سنت کی کوئی نہ کوئی تحریر موجود ہوتی ہے اس کو مدنی تمغہ کہا جاتا ہے امیر اہل سنت دامت برکات آلیہ نے اس ویڈیو کلپ میں دو مدنی تمغے سجا رکھے تھے آپ کا جواب درست ہے اس کے ساتھ ہی جامیت المدینہ غوث دیکھتے ہیں غموس وین میم و سین یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ عمر یعنی معاملے پر دانستہ یعنی جان بوچ کر جھوٹی قسم کھائے کسی گزرے ہوئے یا موجودہ پاسٹ ان پریزن عمر پر یعنی معاملے پر دانستہ یعنی جان بوچ کر جھوٹی قسم کہے مثلا کسی نے قسم کھائی اللہ عزو جللہ کی قسم زید گھر پر ہے اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت میں زید گھر پر نہیں ہے تو یہ قسم غموس کہلائے گی یہ قسم کھانے والا صد گناہ گار ہوا استغفار اور توبہ فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں اور اس نے آئندہ کے لئے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی تو اگر وہ قسم پوری کر دیتا ہے تو خوب بہتر ورنہ کفارہ دینا ہوگا بعض صورتوں میں قسم توڑنے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا یا تک قسم کی جو تین اقسام تھی اس کا بیان کیا میرے مٹھے اور پیارے اسلام بھائیو مدنی چنل کے ناظرین اسے غور کیجئے کہ قسم کی اہمیت اور یہ علم سمجھنے کی کس قدر رچبتے اسلام بھائیو اور مدنی چنل کے ناظرین آپ نے یہ ویڈیو کی ملاحظہ کیا تو اب یہاں جامیت المدینہ غوث العظم اور جامیت المدینہ عبداللہ شاہ غازی کے طلبہ اسلام بھائیو سے سوال یہ ہے مبلغ دعوت اسلامی نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا الحاج محمد عمران اتاری صلی اللہ مہو بھاری نے یہ قسم کی اقسام کے مطالق بیان فرمایا تو یہاں آپ نے ایک مختصر سا ویڈیو کلیپ دیکھا یہاں وہ کون سی قسم بیان کی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ گار ہوتا ہے غموس ان کا جواب درست ہے یمین غموس اور اس کے علاوے بھی اقسام ہیں تو مدنی چنل کے ناظرین اور ہمارے یہاں موجود طلبہ اس لمبائی کوشش فرمائیں کہ قسم کے اس بیان کو سنے کہ اس کے اندر احسن انداز میں نگران شورہ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ قسم کی کون کون سی قسم ہیں اور کس قسم سے انسان گناہ گار ہوتا ہے اور کون سی قسم کھانا جائز ہے اور اس کے متعلق مکمل تفصیل اس میں موجود ہے تو ضرور اس بیان کو سنیے گا صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اللہ تعالی علی علی وآل مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے نازین جامعہ مدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلام بھائیو نے اس مرحلے میں ویڈیو کلک کا درست جواب دیا اور اس طرح اب تک ان کے کل نمبر ہوئے پچیس اور اس کے ساتھ ہی جامعہ مدینہ غوث عظم اور عبداللہ شاہ غازی کے طلبہ اسلام ایو نے درست جواب دیا اور ان کے کل نمبر ہوئے بیس صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم میٹے میٹے اسلام بھائی اور ورنی چینل کے ناظرین آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس مرحلے کی جانب چلتے ہیں جس کا نام ہوا کرتا ہے تو ہم بتائے گا مولا صلی وسلم دائم آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق قل لی میں اس مرحلے میں آپ کو یاد دیا کرتے ہیں اور اس کے بعد پوچھا کرتے ہیں کہ یہ اسلام کی بزرگ حسی بزرگ شخصیت کون ہیں اور جو ہمیں درست جواب دیتا ہے ہم اس کو مکتبہ تل مدینہ کی مطبوع کتاب حضرت سین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی 425 حقایات توفے میں پیش کرتے ہیں آئیے اس کتاب میں ایک بہت پیاری نصیت آپ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں حضرت سین محمد بن قاب علی رحمت اللہ القوی نے حضرت سین عمر بن عبدالعزیز علی رحمت اللہ العزیز سے کہا ایسے شخص کو ہرگز اپنا مساخب نہ بنائیے جو اپنی حاجت کے پورے ہونے تک آپ کے آگے پیچھے ہو جب اس کا مطلب نکل جائے تو اس کی آپ سے محبت بھی ختم ہو جائے بلکہ ایسے لوگوں کو اپنا مساخب بنائیے جو بھلائی میں بلند مرتبے والے اور حق کے معاملے میں سبر والے ہوں یہی لوگ نفس کے خلاف آپ کے مدد گار ہوں گے اور ان کی خمایت و مدد آپ کے لئے کافی ہوگی مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی التجا کروں گا کہ مکتبت المدینہ کی کسی بھی شاق سے یہ کتاب حاصل کیجئے اور اس کا ضرور متعلق کیجئے جامت المدینہ فضال مدینہ کے طلابہ اسلام بھائیوں کے لئے اشارے پیش کی دیتا ہوں اسلام کی یہ حظیم روحانی شخصیت رمضان المبارک میں پیدا ہوئی آپ رحمت اللہ تعالی علی اپنی ماں کی بہت زیادہ فرما برداری کیا کرتے تھے حسنی حسین سید ہیں آپ اپنے مرتبے کا یوں اظہار کرتے ہیں کہ میں علم کا درست دیتا رہا یہاں تک کتبیت کے مقام پر فائز ہو گیا امید ہے آپ شخصیت تک پہنچ چکے ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کون سے اسلام بھائی درست جواب دیتے ہیں آپ تشریف حضور سید غوث عزم لٹمٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین اس کے ساتھ ہی یہاں موجود جامعت المدینہ غوث عزم اور جامعت المدینہ عبداللہ شاہ غازی کے طلبہ کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے بھی ایک سوال کرتے ہیں اور یہ سوال اسی انداز میں چند اشارات دیے جائیں اور جواب دینے والے کو انشاءاللہ توفہ میں کتاب پیش کی جائے گے تو تیار ہے نا ماشاءاللہ آپ کو یہاں چند اشارات دیتے ہیں اور آپ بتائیں گے کہ وہ عظیم مذہر کون ہیں تو سب سے پہلا اشارہ آپ کے لئے یہاں یہ ہے کہ ان کی کنیت ابو حامد ہے چار سو پچاس سنے ہجری میں ان کی ولادت ہے اور دنیا سے بے رغبتی ایک عرشے کے بعد ان کو ایسی ہوئی کہ انہوں نے اپنی تصنیفات کا رخ تبدیل کر دیا پہلے وہ کلام کے اندر یعنی علم کلام میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے اور پھر تصوف پہ انہوں نے لکھنا شروع کیا اور ایک وقت آیا کہ وہ حجت الاسلام بن کر دنیا میں مشہور ہوئے تو کون بتائے گا ماشاءاللہ تو اقتداد ہے اسلام بھائیوں کی جو کہ بتانا چاہ رہے ہیں تو آئیے اب جانتے ہیں کہ ہمیں کون اسلامی بھائی بتائے گا تو یہ لاس میں ایک سلام بھائی ہاتھ اٹھا رہی ہیں آپ تشریف لے آئیں ان کا جواب درست ہے امام غزالی رحمت اللہ نے تصوف کی طرف اپنے آپ کو یعنی اپنا روک کیا اور تصوف پر تصنیفات شروع کی جس میں من حاج العابدین اور اس کے ساتھ ہی احیاء العلم جیسی کتابیں امام غزالی رحمت اللہ نے لکھی اور ان کو توفہ میں وقت مدینہ کی کتاب پیش کی جاتی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم آج ہمارے اس پہلے سمی فائنل کے آخری مرحلے کی جانب چلتے ہیں مولا صلی وسلم دائم الابد اور جامت المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلام بھائیوں سے سوال کرتے ہیں پہلا سوال یہ کہ حضور علی صلو نین سے بیدار ہونے پر کون سی دعا پڑا کرتے تھے بیس سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس الحمدللہ اللہ 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 لجئے تلمزی شریف کے اندر جو حدیث مبارکہ موجود ہے اس کے کچھ الفاظ اس طرح سے ہے جو آپ نے جواب دیا اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں لہذا آپ کا جواب درست ہوا اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال اس مرحلے کا جامد مدینہ غوث العظم اور عبداللہ شاہ غازی کے طلبہ اسلام بھائیوں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سوتے وقت کون سی دعا پڑا کرتے تھے اللہ اللہ بی اسم کا اموت و آحیہ ان کا جواب درست ہے آقا دعالم صلی اللہ علیہ سلم جب آرام کے رئیے تشریف لے جایا کرتے تو یہ مبارک دعا پڑا کرتے تھے تو مٹھ مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر اختیار فرمائیں الحمدللہ جہاں ان مدنی قافلوں کے اندر ہمیں دیگر آمال حسنہ سیکھنے موقع ملتا 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 بھائیو بھائیو ملتا 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 جامعہ ملتا فیضان عوصل عزم عبدالللہ شاہ غازی کے طلبہ اسلام بھائیو سے ہے کہ حضرت عم حبیبہ ربی اللہ تعالی انہا کا اصل نام کیا تھا بیس سیکنڈ باقی ہے آپ کے پاس جنب ان کا جواب درست نہیں ہے ان کا اصل نام رملہ تھا اور عم حبیبہ ان کی کنیت تھی تو اسلام بھائیو اور مدنی چنل کے ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے آخری راؤنڈ کے آخری سوال کے بعد اس سلسلے کے نمبروں کی جانی بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دونوں جامعات نے کتنے کتنے نمبر حاصل کیے اور کونسی اور انہوں نے آخر تک آخری مرحلے میں دس نمبر حاصل کیے اور اس طرح ان کے نمبر ہوئے تیمتیس اور اس کے ساتھ ہی جامت مدین غوث العظم اور عبدالللہ شاہ غزی کے طلبہ اسلام بھرپور کوشش کی محنت کرتے رہے اور الحمدللہ عزوجل آج سمی پانل کے اس جامیت المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اس سلسلے کے ونر ہوئے اور اپنی اس فتح کے ساتھ ہمارا یہ جامیہ جامیت المدینہ فیضان مدینہ سوال علم کی چابیہ کے سلسلے کے فائنل میں پہنچ چکا ہے ہم اپنے سلسلے کو اختتام کی طرح بڑھاتے ہوئے ذمہ دار اس لمبھائی موجود ہیں اسی طرح جامیت المدینہ کے اسادزہ اور ناظمین اور ہم یہاں اس سلسلے کے اختتام میں ایک ذمہ دار اس لمبھائی کو بلائی کرتے ہیں اور وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے جامیت المدینہ کے طلبہ اس لمبھائیوں کو تحیف پیش کرتے ہیں تو موجود ہیں رکن مجلس جامیت المدینہ باب المدینہ کراچی تشریف لائیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے طلبہ اسلام بھائیوں کو تحیف پیش کریں شکر مالا دیا مدنی محال نچھوٹے کبیبی خدا مدنی محال نچھوٹے کبیبی خدا مدنی محال تیرا شکر تو جامیت المدینہ فیضان غوثو لازم اور جامیت المدینہ فیضان عبداللہ شاہ حضی کے طلبہ اس لمبھائی تشریف لائیں اور اپنے انعامات وصول کریں تیرا شکر مالا دیا مدنی محال نچھوٹے کبیبی خدا مدنی محال نچھوٹے کبیبی خدا مدنی محال تیرا شکر مالا دیا مدنی محال تیرا شکر مالا دیا اور اب اس کے بعد میں اپنے پہلے سمی فائنل کے فاتح جامعہ جامعت المدینہ فیضان مدینہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور فائنل کے لئے اپنا دعوت نامہ قبول فرمائیں تیرا شکر مالا دیا مدنی ماخال نہ چھوٹے کبی بھی خدا مدنی ماخال نہ چھوٹے کبی بھی خدا مدنی ماخال تیرا شکر مالا دیا مدنی ماخال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سوال علم کی چابی ہے یہ جامعہ المدینہ کا یہ جو سلسلہ سوال اور جواب کا تھا الحمدللہ بہت اچھے انداز میں یہ شروع ہوا آہستہ آہستہ یہ سلسلہ اپنے اختتام کے قریب آتا چلا جا رہا ہے آج جامعہ المدینہ فیضان غسل عظم آہستہ 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 آ ہمارے اسلامی بھائیوں نے پڑھا یہ علم اچھے انداز میں دوسروں تک پیش کیا جائے اصل مقصد یہ ہے جیت یا شکست فتح یا شکست یہ اصل مقصود یہاں پر نہیں ہے اصل مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے طلبہ کے اندر علمی ذوق و شوق زیادہ اچھے طریقے سے پروان چڑھانے میں کامیاب ہو جائیں الحمدللہ یہ ہمارا ایک ابتدائی اور پہلا سلسلہ تھا آئندہ مزید زیادہ اچھے طریقے سے انشاءاللہ ہم ایسے سلسلے منقض کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے ہمارے طلبہ اسلامی بھائی جو آج یہاں منچ پر موجود ہیں یا جو یہاں آج حاضرین کی صورت میں موجود ہیں تمام اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں مدنی التجاہ ہے کہ متعلقہ ذوق و شوق مزید بڑھائیے اور آئندہ جب جب سلسلوں کے متعلق ایناؤنسمنٹ ہو ہمیں کوئی لائے عمل دیا جائے فوراں ہر اسلامی بھائی کی یہی خواہش ہونی چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ اچھے انداز میں تیاری کر کے انشاءاللہ عزوجل آئندہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے علم سے نفع کی ایک صورت ہے انشاءاللہ یہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا تو جامعت المدینہ فیضان غوث العظم اور جامعت المدینہ فیضان عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی کے طلبہ یہ الحمدللہ اگرچہ کہ سیمی فائنل تک پہنچ کر یہاں سے آج رخصت ہو رہے ہیں لیکن یہ ان کا کوئی آخری مقابلہ نہیں ہے زیادہ احسن انداز میں پرفارم کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس سے بھی بڑے بڑے مقابلوں کے اندر شرکت کر کے جو علمینوں نے حاصل کیا اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں فاللہ تبارک وطالع ہمیں علم نافع اطاف فرمائے اور اس کے ساتھ عمل سالے کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی جو آپ نے اس اسلام ملحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312 4921389 اور 03012612176 پر ایس 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 یا فیڈ بیک ایڈ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں